یہ دیکھیں دوستو ہم نے ہمارے جی میل پر جتنی بھی میل آئی وی تھی ان سب کو ڈیلیٹ کر دیا ہے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ہی بتانے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ آپ کے جی میل پر جو بہت ساری میل آجاتی ہے اور ان کے قارن آپ کا جی میل کا سٹوریج بلکل فل ہو جاتا ہے ان کو کس طرح سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو ہمارے موبائل پر ہماری جی میل ایپ کو اوپن کر لینا ہے جی میل ایپ کو جب دوستو آپ اوپن کریں گے تو اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے آئے گا اور اس جگہ سے بھی ہم کسی بھی ای میل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں بس ہم کو ان کو ایک ایک کر کے سیلیکٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ سیلیکٹ آل کا کوئی بھی آپشن دوستو آپ کو دکھائی نہیں دینے والا ہے اور یہاں سے ہم اگر ڈیلیٹ کرنے لگے اور ہمارے میل آئی ڈی میں دو ہزار یا پانچ ہزار ای میل ہے تو ہمارا بہت ہی زیادہ ٹائم برباد ہو جائے گا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ایک ایک کلک میں اپنے سارے ای میل کو اپنی جی میل آئی ڈی سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو گوگل کروم اوپن کرنا ہے گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ سرچ والا آپشن دکھائی دے گا تو وہاں پہ آپ کو لکھ دینا ہے جی میل ڈاٹ کام جی میل ڈاٹ کام جب آپ لکھو گے دوستو تو کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا تو وہاں پہ سرچ آئیکن میں سے بھی آپ جی میل کی ویب سیٹ کھول سکتے ہیں نہیں تو آپ کا دیریک ہماری طرح جی میل اوپن ہو جائے گا یہ یہاں پہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو آپ کی جی میل موبیل میں کھولنی ہے یا ویب پہ کھولنی ہے تو آپ کو یہاں پہ ویب والے آپشن پہ کلک کر دینا ہے ویب والے آپشن پہ جب آپ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے ہماری میل آئیڈی ہمارے موبیل میں اوپن ہو جائے گی لیکن یہ ابھی بھی دوستو موبیل ورزن میں ہے تو اس کو ڈیسٹوپ ورزن میں کرنے کے لیے ہم کو سائیڈ میں 3. پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایک آپشن آئے گا ڈیسٹوپ سائٹ والا اس پہ ٹک کر دینا اس پہ جیسے ہی آپ ٹک کریں گے تو آپ کی میل آئیڈی آپ کے ڈیسٹوپ ورزن پہ اوپن ہو چکی ہے اس کو جوم کر کے ہم آپ کو چیک آؤٹ کرا دیتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو جو اوپر کی طرف 3. لائن دکھری ہے اس پہ کلک کر دینا اس پہ کلک کرنے کے بعد نیچے کی طرف ہماری میل آئیڈی کے نیچے والڈر ورزن والا اوپشن دکھائی دی رہا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ سے پوچھے جائے گا کہ آپ نیو انٹر فیس میں جی میل آئیڈی اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ میل آئیڈی ہے وہ کچھ اس طرح سے اوپن ہوگی یہاں پہ آپ کو جیتنے بھی آپ کے میل ہے ورزن کچھ دکھائی دی رہے ہوں گے یہاں اوپر کی طرف ایک آپشن دکھائی دی رہا ہوگا اس پہ ہم کو ٹک کر دینا ہے اس پہ جیسے کہ آپ ٹک کر ہوگے تو جیتنے بھی آپ کے میل آئیڈی میں میل ہے ورزن اب ایک ساتھ ہی سیلیکٹ ہو جائیں گے اب اگر ہم یہاں ڈیلیٹ والے اوپشن پہ کلک کریں تو یہاں سے میل ہمارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے لیکن یہ پرمانینٹلی ڈیلیٹ نہیں ہوں گے دوستوں تو پرمانینٹلی ان کو ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے تو ہم آپ کو آگے ویڈیو میں دکھائیں گے اس لئے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کرنا تو ہم یہاں بسے ڈیلیٹ کرنے کے لئے ڈیلیٹ والے اوپشن پہ کلک کر دیں گے تو یہ ہمارے میل ڈیلیٹ ہو چکے ہیں لیکن یہ پرمانینٹلی ڈیلیٹ نہیں ہوئے تو پرمانینٹلی ڈیلیٹ ان کو کس طرح سے کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو آپ کے ان بوکس کے نیچے مور کا اوپشن دکھائی دے گا اس مور والے اوپشن پہ کلک کر دینا اس پہ کلک کریں گے تو ایک اوپشن نیچے کی طرف آئے گا تو دوستوں جتنے بھی ہم وہاں سے ڈیلیٹ کریں یہ سارے میل یہاں سٹور ہو چکے ہیں اور یہ آپ کے سٹوریج سے بھی ریموو نئی ہوئے کیونکہ یہ آپ کے ٹریش میں ابھی بھی پڑے ہیں اب یہ تیس دن بعد اوٹومیٹک یہاں سے ریموو ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے بھائی سیلیکٹ آل والا اوپشن یہاں اوپر سے سیلیکٹ کرنا اور جتنے بھی میل آپ کے ٹریش میں پڑے ہیں ان سب کو ڈیلیٹ فار ایور والا اوپشن دکھائی دے رہا ہوگا اس پہ کلک کر دینا ہے تو اس طرح سے پھر آپ کے جو جی میل میں جتنے بھی میل پڑے تھے میں پرماننٹلی ریلیٹ ہو جائیں گے تو دوستو اگر ویڈیو میں کچھ بھی پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئی ہو تو سسکرائب کریں جہین بندے ماترم